اسلام علیکم جی I hope سب گڑوں گے میرا نام حبیب ہے اور میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ بائننس کے اندر پی ٹو پی کی طریقہ اپنے یو ایس ڈی ٹی کیسے پرچیس کر سکتے ہیں I means کرپٹو کرنسی کیسے پرچیس کر سکتے ہیں I hope آپ نے کرنسی خریدی ہوگی اگر آپ ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں یا ان فیوچر آگے جا کے آپ کرپٹو کرنسی سیکھنا چاہتے ہیں میرے ساتھ تو آپ نے شاید کچھ نہ کچھ خریدی گئے نا فی ٹو پی سے آپ نے یہاں پہ بیسیکری ٹریڈنگ یا کچھ کوئنس خریدنے کے چار طریقے ہیں او سی او تو میں بعد میں بتاتا ہوں پہلے میں مارکٹ اور یہاں پہ لیمٹ یہ دونوں سب سے پہلے آپ سن لیں کہ یہ دونوں کیا کیسے کام کرتی ہے اور یہ کس طریقے سے یوز ہوتی ہے سب سے پہلے تو یہاں پہ آپ کو اپنا کوئنس سے لکھ کرنا ہے کونزا کوئن آپ کے خریدنا ہے سب سے پہلے اگر آپ کو ریپٹو میں نئے ہیں تو دیفنیٹلی آپ کو صرف بی ٹی سی کا نام یاد ہوگا کہ مطلب بی ٹی سی کوئن ہے باقی ہزاروں کوئنس ہے وہ آپ کو سیکھنے پڑے گی بعد میں بی ٹی سی لکھے پھر یو ایس ڈی ٹی لکھے یو ایس ڈی ٹی تو یہ یو ایس ڈی ٹی اور بی ٹی سی کا فیر ہے اب پیر ایک الگ دنیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا ایک دن کے پیر کیا ہوتی ہے تو آپ کو بی ٹی سی کلک کرنا ہے ابھی یہ دیکھنا ہے نا بائی اینڈ سی آپ کو ایک سیکھنا ہے بعد میں یہ جو دوسرا ہے نا یہ دوسرا بھی ویسی ہی کام کرتا ہے ابھی کرنا یہ ہے کہ بائی پہ کلک کر کے آپ کو نیچے دیکھتا ہے نا لیمٹ سب سے پہلے آپ کو لیمٹ دیکھائی دیتا ہے لیمٹ کیا مطلب ہے کہ مطلب لیمٹ کیسے کام کرتا ہے ابھی اگر میں آپ کو بتاؤں نا تو بی ٹی سی کی قیمت چل رہے ہیں 29.311 ٹھیک ہے جی میں چاہتا ہوں کہ یہ جو بی ٹی سی کی قیمت ہے نا 29 یا 28 پہ آتی ہے یا 29.310 پہ آتی ہے تو بھئی آپ کو وہ قیمت لگانا ہے نا کہ آپ کو پتا ہوں کہ بھئی بی ٹی سی اس قیمت پہ آئے گا تو آپ کو وہ قیمت یہاں پہ لکھنا ہے فور ایکزمپل میں لکھ رہا ہوں کہ بھئی 300 پہ آ جائے 29.330 پہ جیسے آ جائے نا تو میرے یہاں پہ فور ایکزمپل میرے ساتھ 14 یو ایس ڈی ٹی ہے تو میرے 10 ڈالر کے جو ہے وہ یو ایس ڈی ٹی بائے ہو جائے ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ کو نیچے دکھا ہے نا ٹوٹل یو ایس ڈی ٹی یہاں پہ آپ کو دکھا ہے یہاں پہ آپ کو 10 لکھنا ہے فور ایکزمپل کہ میں چاہتا ہوں کہ بھئی جب 29.330 پہ آ جائے نا تو میرے 10 ڈالر کے یو ایس ڈی ٹی یا 10 یو ایس ڈی ٹی کے جو بی ٹی سی ہے وہ خرید پرشیاز ہو جائے تو آپ کو یہ والے دیکھنا جو پرسنڈ دکھائے دیتا ہے اس پرسنڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی والٹ کا کتنے پرسنڈ یو ایس ڈی ٹی یوز ہو جائے جب یوز ہو جائے یا اتنے پرسنڈ یو ایس ڈی ٹی کی ہمارا بی ٹی سی پرشیاز ہو جائے فور ایس ڈی پرسنڈ کرتا ہوں 50% ابھی 60 ڈالر ہو جائے گی میں خرید نہیں سکتا کیونکہ آپ بائننس کی اوپر 10 ڈالر سے کم سپارٹ ریڈنگ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جی تو میں 100% کرتا ہوں مطلب میرے ساتھ ابھی ڈالر کم ہے 14 ڈالر ہے تو میں چاہتا ہوں کہ بھئی جب 29.300 پہ آ جائے نا تو میرے 100% جتنے بھی میرے ساتھ یو ایس ڈی ٹی ہے ان سب کی بائے ہو جائے بی ٹی سی تو میں بائے پہ کلک کرتا ہوں جیسے میں کرتا ہوں تو یہاں پہ اوپن آرڈرز آپ کو نیچے دکھائے دے نا کہ جب یہاں پہ آ جائے تو یہ جو میرا آرڈر ہے جو میں نے لگایا ہے یہ اٹومائٹکلی فیل ہو جائے گا میرے جو بی ٹی سی ہے وہ بائے ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اس کو میں کینسل کرتا ہوں تو یہ ایسا طریقہ کر رہے اب میں مارکٹ پہ کلک کرتا ہوں مارکٹ مارکٹ کا مطلب کیا ہے مارکٹ کا مطلب یہ ہے کہ ابھی مارکٹ کے اندر آپ کو یہ جو پرسنٹ ہے نا یہ آپ کو دکھائے دیتا ہے اس پہ کلک کر کے آپ کو کتنے پرسنٹ کا اپنا والٹ یوز کرنا ہے پور اگزمپل میں گیارہ ڈالر کا یوز کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اب گیارہ ڈالر کا میں خریدوں گا لیکن اوپر مارکٹ ہے نا ابھی میں جیسے بائے والے بٹن پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ جو بھی قیمت ہوگی مارکٹ پہ تو اسی قیمت پہ یہ بائے ہو جائے گی ٹھیک ہے جی سمجھ آ رہے جیسے میں اس پہ کلک کر دوں گا تو یہ جتنی ہے آلریڈی نا تو اتنی قیمت پہ جو مارکٹ میں چل رہے اسی ٹائم پہ اس قیمت پہ میرے جو ایس ڈیٹی جو ہے وہ یا جو بی ٹی سی ہے یا جو بھی کوئن میں خریدنا چاہتا وہ بائے ہو جائے گی تو یہ یہی طرح قیار ہے یہی سین ہے یہ بہت ہی یہ ہے یہ صرف خریدوں پہ روخت ہے ابھی سیل والا بھی سین یہی ہے مطلب یہ کہ اگر آپ مارکٹ نا آپ نے ایک کوئن کم قیمت پہ خرید ہے آپ اس کو زیادہ قیمت پہ خرید بیچنا چاہتے ہیں فر ایکزمپل میں نے پہلے اگر خرید دیو دینا گیارہ ڈالر پہ تو ابھی دس ڈالر چلے ہیں تو ابھی میں چاہتا ہوں کہ میں نے وہ جو گیارہ بھی خرید دینا سیل کا یہی سین ہے تو میں چاہتا ہوں کہ بھئی انتیس چالیس پہ جب آ جائے انتیس تین سو چالیس پہ جب آ جائے نا تو میرا یہ جو میں نے خرید دی تھی نا وہ پورا کی پورا میرا جو والٹ ہے وہ سیل ہو جائے مطلب پروپیڈ میرا بھوک ہو جائے تو اس پہ کلک کر کے آپ نے سیل بی ٹی سی پہ کلک کر دینا یہ لیمٹ والا ہوا اب مارکٹ کا بھی وہی سین ہے مطلب یہ کہ آپ اپنا پورا والٹ سیلک کریں یا جتنا بھی آپ سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں وہ سیل پہ کلک کریں اب مارکٹ میں اس ٹائم جو پرائس ہوگی اس کرنسی کی اس بی ٹی سی کی یا جو میں بی ٹی سی کروں اس لئے بی ٹی سی بتا رہو اس بی ٹی سی کی بغیرہ بغیرہ جو بھی پرائس چل رہی ہوگی نا اسی پرائس پہ آپ کا کوئن سیل ہو جائے گا تو یہ حساب کتاب ہے مارکٹ اور لیمٹ آرڈر میں یہ فرق ہے کچھ زیادہ ٹینشن کی بات نہیں ہے یہ جو سیکنڈ اور ترڈ جو ہے نا ترڈ اور لاسٹ والا جو ہے اسی ہو یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے انشاءاللہ اس پر ڈیٹیل ویڈیو آنے والی ہے نکس ٹھوگی یا کوئی دوسری ویڈیو ہوگی ضرور وہ ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو اچھی سے پسند آجائے یہ جو دونوں آپشن ہے لاسٹ والی یہ بہت ہی زیادہ امپورڈن ہے مطلب مزی کے آپشن ہے آپ کا لاسٹ کبھی نہیں ہوگئی ایسے آپشنز ہیں اگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو انتظار کیجئے وہ ویڈیو آنے والی ہے میں نے آپ کو کہتا نا کہ میں پورا کورس لانے والا ہوں ٹینشن کی بات نہیں ہے بھئی کرپٹو کے اندر جو کچھ بھی میں نے آلیڑی سیکھا ہے وہ سب آپ کو انشاءاللہ سکھاؤں گا ٹینشن والی بات نہیں ہے تھوڑا سا ویڈ کرے جیسے ویڈیو آئے گی آپ کو بالکل اندازہ ہوگی کہ یہ طریقہ کا رہے ہیں اسی طریقے سے آپ یوز کر سکتے ہیں تو کسی بہتر ٹاپک میں ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ